السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ اسیس فرمان اللہ خان ٹوڈی وی آر ڈسکسنگ یونٹ نمبر تری اس کا تیسرا پارٹ جو کہ اتکس کا ایک یونٹ ہے کہ اتکل ڈائلیمہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ ہم اتکلی کیسے ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور نرسیز میں ہمارے پاس اتکل ایشیس کون سے آتے ہیں اور وہ اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں تو اتکل ڈائلیمہ اتکل ڈائلیمہ is also known as a moral ڈائلیمہ or situation in which there is a choice to be made between two options neither of which result the situation in an a progressing another کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے اتکل ڈائلیمہ میں کہ دو چیزیں ہمارے سامنے میں ہوتی ہیں جس میں ہم نے صرف ایک کی سیلیکشن کرنی ہوتی ہے تو جو ریجیٹ کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہوتا ہے جو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہوتا ہے تو یہاں ہم ڈائلیمہ میں پڑ جاتے ہیں پرابلم میں پڑ جاتے ہیں ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایتکل ڈائلیمہ ہیں اور یہ ایتکل ڈائلیمہ اکثر ہم ہاسپٹل وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نرسز وغیرہ ایتکل ڈائلیمہ وغیرہ کا شکار ہو جاتی ہے ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ چیز سیلک ہے یا وہ چیز سیلک کرے تو پھر اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اس کو آپ ایتکل پرینسپل وغیرہ کو دیکھ کر جب آپ جو ہیں وہ پرابلم سال کرتے ہیں پھر ایتکل ڈائلیمہ آپ کا جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایتکل ڈائلیمہ ایتکل ڈائلیمہ آر سیچویشن ویئر ٹو ایتکل ویلیوز آر ریکوارمنٹ سیم ٹو بی انکمپیٹیبل کیا ہوتے ہیں کہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے اس طرح کہ اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں وہ کمپیریبل نہیں ہوتے لیکن اس میں بھی آپ نے ایک کی سیلیکشن کرنی ہوتی ہے اور جی کنفیوزن کب ایرائز ہوتا ہے یہ تب ایرائز ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس دو پارٹیز ہوں گی جب آپ کے پاس دو چیزیں سامنے ہوگی اور اس میں آپ نے ایک کو سیلٹ کرنا ہوگا دوسرے کو ریجیکٹ کرنا ہوگا تو ریجیکٹ آپ اس لئے نہیں کرتے کیونکہ وہ چیز بھی تو کریکٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ہمارے پاس دیلیمہ آ جاتا ہے اتیکل ڈائیلیمہ انوال انکلیر چوئیس آف وٹ اس رائٹ اور اس میں جو چوئیس ہوتے ہیں وہ پھر انکلیر ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی جسٹیفیکیشن کہہ دیں گے میں نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا کیسے ریجیکٹ کیا کس چیز کو سیلٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ اس طرح آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے اس میں ڈیسیزن جو ہوتا ہے اس میں جو ڈیسیزن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انکلیر ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسن شور ڈیسیزن پر نہیں ہوتی سرئیے اس کے بعد اگزامپل کہیں کہ اڈیسیزن دیٹ ریکوائر اچائز بیٹوین رولز اڈیسیزن ویئر دیئر اس نو رول پریسیڈنٹ آر اگزامپل ٹو فالو تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سے دو ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ ایک اگریس کی اتھیکل ڈیلیمہ کہ اگر میں آپ کو ایکزامپل دوں جس کے ٹائپ آپ کے امسیکیوز آتے ہیں تو وہ ایکزامپل یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس دو پیشنٹ ہیں وینٹی لیٹر پر آپ کے پاس دو پیشنٹ ہیں وینٹی لیٹر ایک ہیں دونوں کو ضرورت ہیں ایک ینگ ایچ ہیں دوسرا بوڑا ہیں تو آپ کس کو وینٹی لیٹر پر ڈالیں گے اگر دوسرے کو آپ چھوڑتے تو وہ مر جاتا ہے وہ مر جائے گا جو کہ ایتیکلی اچھا نہیں ہے اور اگر آپ بچے کو چھوڑ دیتے تو وہ بھی مر جاتا ہے تو آپ کس طرح اس کے پر ڈیلیمہ کریں گے سال کریں گے یہ ڈیلیمہ اس طرح ختم ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے جو ینگ ایچ پرسن اس کو ڈال دیا جو بورا تھا اس کو نہیں ڈالا کیونکہ اگر اس کو جوہیں وینٹی لیٹر پر میں رکھتا تو دوسرا مر جاتا اور اگر یہ بورا مر جائے تو اب جوہیں وہ پرڈکٹیو نہیں ہے سوسائٹی کے لئے تو اس طرح جوہیں پھر ڈیلیمہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے اس میں ڈیسیزن لینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اڈیسیزن that morally required two or more course of action which are in practice incompatible with each other کہہ کے تھے اس میں پھر ہمارے پاس morals requires ہوتے ہیں اس میں rules and regulation وغیرہ کو دیکھ کر پھر ہم نے ڈیسیزن لینا ہوتا ہے a decision that should take in oneself interest but which appear to violate a moral principle that you support کیا ہوتے ہیں کہ ڈیسیزن ایسا ہونا چاہیے take in oneself interest but when appear to violate a moral کہ آپ کوئی بھی ڈیسیزن اگر لیتے ہیں صحیح ہے اور اس میں آپ کا اپنا فیدہ ہیں لیکن وہ morals کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے آپ ہر وہ decision لے صحیح ہے جو morals کے مطابق بھی ہو لیکن آپ کے پاس جس کے فائدے زیادہ ہوں it is an imperative to act combined with uncertainty of which action is to take that cause our dilemma اور یہاں پہ tension کیوں ہو جاتی ہے tension یہ ہو جاتی ہے کہ آپ confuse ہو جاتی ہیں اب میں کیا کروں اگر ایک بات کرتا ہوں دوسرے خراب ہوتی دوسری کرتا ہوں پہلے خراب ہوتی ہیں تو اس میں آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ان میں comparison آپ نہیں کر سکتے جو دب وہ incomparable ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے تو تب آپ dilemma کے شکارہ ہو جاتے ہیں doing morally right bad outcome اگر آپ کوئی چیز morally اچھے طریقے سے کرتے ہو لیکن اس کا outcome غلط آرہ ہیں تو اگر آپ اس کو moral نہ کریں تو پھر بھی غلط ہیں اگر آپ اس کو morally کریں گے پھر بھی غلط ہے outcome غلط ہوگا تو یہ ہمارے پاس dilemma ہو جاتے تو یہ دو ہمارے پاس dilemma ہیں in such a dilemma choosing one غلط آرہ ہیں لیکن اگر آپ یہ چیز morally غلط ہیں اس کو کر رہے ہیں تو اس کا result اچھا رہا ہے لیکن وہ morally غلط ہیں تو مطلب یہ کہ دو اپس اپوزٹ چیزیں دو جو ایک چیزے کے ساتھ میچنگ نہ ہو ان چیزوں میں ایک چیز کی سیلیکشن کھنی ہوتی ہے تو تب آپ سوشل dilemma کا شکر ہو جاتے ہیں تو کیے کہتے ہیں آپ میں کنفلکٹ آسکتے ہیں فیملی کے طرف سے آپ پر ریسٹرکشن آسکتے ہیں گورنڈمنٹ کی طرف سے آپ پرابلم اس میں ہو سکتے ہیں کنفلکٹ میں آپ پڑ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو بچائیں تو دوسرے کو نقصان دوسرے کو بچائیں تو پہلے کو نقصان تینشن میرائز ان ہوم کیر نیشنل ایسوشن آف سوشل ورکر سوشل ورکر ڈائیلیمہ ریپورٹ دی موس کامن ایشو ون پیشن کامپیرنس ان کنفیشن بکاز اف ایڈوانس ڈائیریکٹیوز کیا کہتے ہیں کہ کنفلکٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشن کو ایڈوانس چیز کے بارے میں نہیں بتا سکتے اگر آپ اس کو بتائے تو اس کی اور بھی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو نہ بتائے تو یہ بھی روز کے خلاف ہیں تو یہ پھر آپ دیلیمہ اس کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں سامی اگزامپل اف ایتکل ڈائیلیمہ ایسوشل ورکر ویلیو کنفلکٹ ویڈ سرونگ دیر کلائن ایسوشل ورکر ریزلٹ صحیح آ جائے تو پھر وہ ہمارے پاس کیا ہیں وہ ڈائیلیمہ ہیں کہ ایک چیز غلط کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ صحیح ہے تو میں کر لوں یا ایک چیز صحیح تو کر رہا ہوں لیکن اس کا ریزلٹ غلط ہوگا تو میں کر لوں تو یہ پھر ہمارے پاس ڈائیلیمہ آ جاتے ہیں an organization or colleague violate a standard of ethical conduct اب social worker ڈائیلیمہ and decision making the national association of social workers provide the code of ethics as a decision making model that all social workers use national association of social worker نے ایک model بنایا جس میں اس نے ethical principle وغیر تمام لکھ لئے جس کو مرح نظر رکھ رکھ اس code is to ensure the condition under social worker practice maintaining appropriate boundary اس میں آپ کے پاس ایک boundary مختص ہو جاتی ہے کہ آپ بوت social worker and client and ideally create an environment that is conducted to the progress کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیلیمہ آ جاتی ہیں ڈیلیمہ کہ ہمارے نے consent فارم بھی لے نہیں ہم نے confidentiality وغیرہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور جب ہم ان roots وغیرہ کے مطابق چلتے ہیں تو وہ کلائن کے لئے فائدہ ہوگا social worker کے لئے اور society کے لئے فائدہ ماند ہوگا اب ethical ڈیلیمہ جو physician doctors وغیرہ فیز کرتے تو وہ کون سے کہ اس میں آپ تمام وہ طریقے یوز کرتے ہو جس جو پرسن کو زندہ رکھنے کے لئے اور اس کو صحت کے لئے جو امپورٹنٹ ہوتے تو اس میں آپ کب پاس اکثر پرابلم آ جاتی ہیں کب آپ کے پاس ڈیلیمہ وغیرہ ان کنڈیشن میں اکثر آتے ہیں دوسرا surgeon experience ethical dilemma in deciding the right treatment in different situation دیکھو ایک different situation ہے ان میں آپ right things کریں تو وہ ہمارے پاس کہیں وہ surgeon انتہاری زیادہ اس کو فیس کرتی ہیں کس طرح فیس کرتی ہیں کہ ہمارے پاس different conditions ہوتے ہیں different conditions ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک اچھا کام کرے تو اس سے پھر نقصان بھی ہو سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی غلط راستے پہ جاتے اس کا output جو وہ صحیح ہوتے ہیں تو اس طرح کے چیزوں جو پھر آپ میں ڈیلیمہ کر لیتی ہیں تو اگر میں یہ چیز ایتس کے مطابق کروں تو اس سے پیشنٹ کو فائدہ نہیں ہے اگر یہ چیز میں ایتس کے خلاف کروں تو پیشنٹ کو فائدہ ہوگا تو تب آپ ڈیلیمہ کا شکارہ ہو جاتے ہیں آپ کچھ پیشنٹ سٹیپ جب لیتے ہیں پیشنٹ کے جو ہیں بچانے کی لیے تب آپ کو کبھی کبھر انیتکل بھی ہونا پڑتا ہے نرس کون سا ڈیلیمہ فیس کرتی ہیں ایتکل تو کیا ہوتے ہیں کہ نرس کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ڈیلیمہ ہو جاتا ہے کبھی کبھر سج بولنے میں بھی ان ہوتے ہیں کہ اگر سج بولنے تو پھر اس کا ریزرٹ غلط بھی آ سکتے ہیں اگر سج نہ بولنے تو یہ بھی آنے تک لیں اس طرح ڈیلیمہ تو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جتنے بھی کوٹ آف ایتکس ہیں نرس کے لئے ان کا مین مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے ان کی ہیلتھ کو ہم پروموٹ کریں گے ان کی سفرنگ کو ہم منیمائز کریں گے ان کی سکنس کو ہم پریونٹ کریں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نرسس کے لئے انتہائی امپورٹن ہیں ہمارے پاس فور مین جو نرسس کے لئے ڈیلیمہ آتے ہیں وہ ایک ہیں انفارم انفارم کیا ہوتا ہے یہ اس کے لئے میرا ویڈیو لیکچر ہے جس کا لنک میں نے اس کے ڈسکرپشن میں دیا ہو ہے وہاں پہ جا کر آپ دیکھ نرسس ریپورٹن کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم پیشنٹ یا فیملی کو انفارم نہیں کرتے ان کے کلینیکل پراغنوسس کے بارے میں یا ان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو یہ ہمارے پاس ایتیکل ایشو ہیں کہ اگر کبھی کبھار ہمارے پاس جو ہیں پاٹیسیپینٹ جو اس کے اٹیننس ہوتے وہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کوئی چیز کے بارے میں نہ بتائے لیکن اگر پیشنٹ کو پتا نہ ہو اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو یہ بھی انیتیکل ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ڈیلیمہ ڈسکلوزنگ میڈیکل کنڈیشن اینادر اگزامپل آف ان ایتیکل ڈیلیمہ اس ٹیلی دی ٹروٹ ٹو پیشنٹ واس پیشنٹ کیلئے اور بھی پرابلم کر سکتی ہیں تو یہ بھی ڈیلیمہ ہیں نرسیس کیلئے سمٹ ٹیم فیمیلی ریکی پیشنٹ نہ ٹو تو یہ چیز ہم نے ایکسپلین کر لی ٹرڈ ای انکمپیٹنس ایمانگ پیرز اینادر ڈیلیمہ وین انکمپیٹنس 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 ہو جاتی ہیں تو اگر ہم بولیں تو بھی پرابلم اگر نہ بولیں تو بھی پرابلم اگر ہم بولیں تو ہم نے بولنا اس لئے چاہیے تاکہ نیکس ٹائم وہ غلطی نہ ہو تاکہ وہ اس کو کچھ بدلہ دیا جائے لیکن کبھی کبھار ہمیں سیلنٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جوپ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پرسنل پرسنل میں آ سکتے ہیں آپ کے پاس پرابلم کر سکتے ہیں جس میں کوئی پرابلم ہو تو یہ ہمارے پاس پر پیرز کے درمیان بھی اس کیلئے ڈائیلیمہ ہے لیکن اگر ہم یہ اس کو بتا دے تو ہمارے پاس جس سٹاف میں جو پرابلم ہے تو وہ سٹاف آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں ڈائیلیمہ ہیں کہ آپ ایک سیٹ پہ پیشنٹ کر رہے ہیں دوسرے آپ سٹاف اس کو آپ سیٹسفائی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے براڈر ایتیکل ایشو جو امریک نرسلنگ اس کو مینشن آؤٹ کیا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس ایتیکل ڈائیلیمہ جو وہ نرسلس کے لئے آ جاتا ہے ایتیکل ڈیسیزن میکنگ دیکھو کہ جب آپ کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں تو وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کتنے ایتیکل ایشو وغیرہ کا پتہ ہیں ان تمام کو نظر رکھتے ہوئے آپ جو پرابلم کو دیکھیں ڈائیگنوز کریں اس کے بعد کوئی آؤٹکم کے بارے میں سوچیں کوئی ڈیسیزن آپ اس کے بعد لے ایتیکل ڈیسیزن کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ ڈیسیزن لیتے ہیں تو آپ تمام ایتیکل پینسپل اس کو مرنظر رکھتے ہوئے اپنے کلیگ وغیرہ کو گائٹ کر کے ایک اچھا ڈیسیزن میکنگ کر سکتے ہیں ایتیکل ڈیسیزن میکنگ 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 پروائیڈ ایتیکل کریٹیکل تینکی تو یہ ہمارے پاس ایتیکل ڈیسیزن مارن ہے یہ کہہ ہوتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر جب بھی آپ کوئی پرابلم ہو تو اس مطابق آپ دیکھا کریں تو کیا ہوگا آپ کو ڈیسیزن لینا آپ کے لئے انتہائی ہو جائے گا تو اس میں ہمارے پاس ایتیکل ڈیسیزن میکنگ میں ہمارے پاس پہلے ہم نے پہلے ہم نے کلیریفائی کرنا ہے پرابلم کیا ہے کیوں ہے کہاں پہ ہم نے پرابلم کو ویریفائی کیا اس کے بعد ہمارے پاس ایتیکل کنسیڈریشن ہو جاتے ہیں کلینیکل کنٹیکس کیا ہے جو رسک کتنا ہوگا ہیلتھ کتنی ہو سکتی اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ایتیکل پرینسپل سلوشن ہم جو سلوشن چوز کریں کس طرح کہ ہم اپشن اپنے پاس رکھ لیں گے تو جس پرابشن کے فائدہ زیادہ ہوگا ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جو کوئی سلوشن جو وہ کر سکتے چوز کر سکتے اس کے بعد ہم ایمپلیمنٹ ایمیلویویشن وہ سلوشن ہم ایمپلیمنٹ کرے اس کے بعد ہم ایلوریٹ کریں کہ آیا یہ کام جو میں نے کی اس کا فائدہ تھا یا نقصان تھا تو یہ ہمارے پاس ایتیکل ڈیسیزن میکنگ ہے جو انتہائی ایمپورٹن یونٹ تھا انتہائی سیمپل بیئیس میں اگر کو کوئی 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 کمینٹ آپ ہم سے پوچھ